اب آئیے بات کرتے ہیں گیسوں کے تبادلے نظام میں ارتقاء یا Evolution in Gases Exchange System دراصل گیسوں کے تبادلے نظام میں ارتقاء تنفسی نظام میں ارتقاء ہی ہے یعنی It is Nothing But The Respiratory System Evolution اب آئیے تفصیل سے بات کرتے ہیں ایک خلوی عزویوں سے کثیر خلوی عزویوں تک کس طرح سے گیسوں کے تبادلے کے نظام میں ارتقاء ہوا ہے نمبر ایک ہے نفوذ پذیری یا Diffusion نمبر دو ہے Tracheal System یا قصیبی تنفسی نظام نمبر تین ہے Brancheal System یا خیشیومی تنفسی نظام نمبر چار ہے Pulmonary Respiratory System یا ششی تنفسی نظام اور اسی طرح ایک Specialized category ہے یعنی Qutaneous Respiratory System یا جلدی تنفسی اب آئیے بات کرتے ہیں نفوذ پذیری یا Diffusion ایک خلوی عزویے جیسے Amoeba یا کثیر خلوی عزویے جیسے Hydra, Plaineria, Gold Doodya اور Kageway عمل نفوذ پذیری کے ذریعے Oxygen حاصل کرتے ہیں اور Carbon Dioxide خارج کرتے ہیں نمبر دو ہے Tracheal System یا قصیبی تنفسی نظام یہ نظام آپ کو جھنگر اور ٹڈے جیسے ہشرات میں نظر آتا ہے یعنی قصیبی تنفسی نظام سلسلے وار نلیوں پر مشتمل ہوتا ہے جنہیں قصیب یا ٹریکیہ کہا جاتا ہے اور جسم کے اندر قصیب مہین شاقوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں جنہیں قصیب چے یا ٹریکیولز کہا جاتا ہے جو ہوا کو راست طور پر بافتوں میں موجود خلیوں تک لاتے ہیں اور اسی طرح ان کا تنفسی عمل چلتا رہتا ہے اب اس کے بعد برینکیل سسٹم یا خشیومی تنفسی نظام کے بارے میں بات کرتے ہیں چند آوی جاندار جیسے مچھلیاں وغیرہ کے تنفس کے لیے گلز یا گلپھڑے پائے جاتے ہیں ان گلپھڑوں کو شیریات کے ذریعے خون فرام کیا جاتا ہے ان گلپھڑوں کی دیواریں پتلی ہوتی ہیں جہاں سے گیسوں کا تبادلہ عمل میں آتا ہے اور اس قسم کے عمل کو برینکیل ریسپیریشن یا خشیومی تنفس کہا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مچھلی اپنا مو کھلا رکھتی ہے اور دہنی کوفے کے فرش کو کوفے میں کھیچ لیا جاتا ہے اس کے بعد دہن کو بند کر دیتی ہے اور دہنی کوفے کے فرش کو اوپر کی جانب اٹھاتی ہے پانی بلوم یا فیرنگز میں ڈھگیلا جاتا ہے اور اندرونی خشیومی روزن کے ذریعے خشیومی تھیلیوں میں قوت سے داخل کر دیا جاتا ہے اور جہاں پر خشیومی ورخیے یا گل لیملے پانی میں نہائے جاتے ہیں اور یہی پر گیسوں کا تبادلہ بھی عمل میں آتا ہے اب اس کے بعد ہے پلمونری ریسپیریٹری سسٹم یا ششی تنفسی نظام جیسا کہ ہم نے پچھلے ازباق میں پڑھ رکھا ہے کہ حوام پرندے اور پستانیے فیپڑوں کے ذریعے سانس لیتے ہیں اور اس عمل کو ہم نے اچھی طرح سے پچھلے ویڈیوز میں تفصیلی طور پر گفتگو کی ہے یہ فیپڑوں کے ذریعے انجام دیا جانے والا عمل تنفس ہے مخصوص عظم کے ریسپیریٹری سسٹم میں ہم بات کریں گے کیوٹینیس ریسپیریٹری سسٹم یا جلدی تنفس کی جلد کے ذریعے انجام دیے جانے والے تنفس کو جلدی تنفس کہا جاتا ہے میڈک اور سلیمنڈر میں جلد کے ذریعے بھی تنفس انجام دیا جاتا ہے تو یہ تھا جانوروں میں عمل تنفس کے ارتقاء کی چند مثالیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کچھ اور نئی معلومات کے ساتھ